افتار کرتی ہے تو اس کا ایک ہی مقصد ہوتا ہے کہ اف آئی آر میں جو سوچنا آپ کے خلاب دی گئی ہے وہ اپراد آپ سوکار کر لیں ادنیتا آپ کے ساتھ مار پیٹ کی سنبھاؤنا بنی جاتی ہے اور عدیت طرح پولیس مارتی ہے تو آپ کو کیا کرنا ہے پولیس جو بھی کہہ رہی ہے اسے آپ بے جی جھک ہو کے سوکار کر سکتے ہیں ہاں ٹھیک ہے آپ جو کہہ رہے ہیں ہم ماننے کے لیے تیار ہیں ہم ہی اپراد کی ہیں چونکہ ہم ایسا کیوں کہہ رہے ہیں اگر آپ ان کے سامنے کچھ بھی بول دیتے ہیں ہم نے اپراد سوکار کیا نہیں کیا ہے پھر بعد میں جب آپ مجیسٹیٹ کے سامنے جاتے ہیں اور یہ کہہ دیتے ہیں کہ آپ ہم کو مارا پیٹا جا رہا تھا جس کی ڈر کی وجہ سے ہم نے ان کے سامنے تو قبول کر لیا تھا کہ ہاں ہم نے اپراد کیا ہے لیکن میں کوئی اپراد نہیں کیا تو ان کے سامنے جو بھی آپ اسٹیٹمنٹ دیے رہیں گے اس کی ویلو نل این وائد ہو جائے گی جیرو ہو جائے گی اگر آپ اسٹیٹمنٹ میں ایک سو وہاں پہ جب جا کے مجیسٹیٹ کے سامنے بول دیں گے کہ نہیں ہم نے جو ہے پھر بعد میں جب آپ مجیسٹیٹ کے سامنے جاتے ہیں اور یہ کہہ دیتے ہیں کہ آپ ہم کو مارا پیٹا جا رہا تھا جس کی ڈر کی وجہ سے ہم نے ان کے سامنے تو قبول کر لیا تھا کہ ہاں ہم نے اپراد کیا ہے لیکن میں کوئی اپراد نہیں کیا ان کے سامنے جو بھی آپ اسٹیٹمنٹ دیے رہیں گے اس کی ویلو نل این وائد ہو جائے گی جیرو ہو جائے گی اس کو کسی بھی یوز میں کانٹریڈکشن میں یوز ہوتا ہے لیکن اگر آپ اسٹیٹمنٹ میں ایک سو وہاں پہ جب جا کے مجیسٹیٹ کے سامنے بول دیں گے کہ نہیں ہم نے جو ہے اس لیے دیا تھا اسٹیٹمنٹ چونکہ ہم کو مارا پیٹا جاتا تو آپ کے اوپر کوئی بھی کاریوائی الگ سے نہیں کی جائے اسے آج ایویڈنس نہیں یوز کیا جائے گا تھانک یو